اگر یہ شہندور ٹاپ جیسا کوئی تیرہ چودہ ہزار فٹ بلند مقام دور دراز ہوتا تو شاید کوئی جواز ہوتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا تقریباً سارے علاقوں میں میں جا چکا ہوں مقبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے سارا سندھ پنجاب بلوجستان بلوجستان کے کئی علاقوں میں میں نہیں گیا لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے لیکن بلوجستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بکشی ہیں ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہے کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور دگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملاکے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس پنک کو ٹورزم دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے صرف ٹورزم کر کروا کے آکے مری میں آکے بس یہاں رکھ جاتی تھی ماری ٹورزم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ایک افسوسناک دن کا ایک افسوسناک اختتام اکیس لوگ نہاک موت موہ میں چلے گئے پاکستان میں موت اتنی سستی ہے اتنی ارزا ہو چکی ہے ایک زمانے میں دہشتگردی کی وجہ سے لوگ روزانہ آسطن پانچ سات آٹھ دس لوگ مرتے تھے ٹریفک حادثات میں لوگ مرتے ہیں پھر کرونا کی وبائی لوگ مرنشت ہو گئے بیماریوں کے ہاتھوں چونکہ اس ملک میں پریونٹیو کیر نہیں ہے لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ناکس خوراک کی وجہ سے لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں مال نریشمنٹ کی وجہ سے لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں اور اب موت اتنی سستی ہوگی اس ملک میں کہ اکیس لوگ جو قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے یہاں سے گئے اور وہ موت کے موں میں چلے گئے کیا سوچا تھا کسی نے اس ملک کے اندر اور وزیراعظم کی وہ گفتگو ہم نے آپ کو جو سنوائی جس میں وہ پاکستان کی سیاحت کے فضائل بیان کر رہے تھے لیکن کوئی انتظام کسی قسم کا انتظام پاکستان کے کسی بھی آپ سیاحتی مقام پر چلے جائیں آپ کو نہیں دکھائی دے گا یہاں جو چار پانچ یا چھے فٹ جتنی بھی برف باری ہوئی کیا وہ چند منٹوں کے اندر ہوئی یقینی طور پر اس برف باری پر کئی گھنٹے لگے ہوئے اور اس دوران راولپنڈی ڈیویجن کی انتظامیہ مری کی انتظامیہ وہ کہاں غائب تھی اگر یہ بابو سر ٹاپ جیسا کوئی دور دراز سولہ تیرہ تیرہ ہزار فٹ بلند مقام ہوتا تو شاید کوئی جواز ہو سکتا تھا اگر یہ شہندور ٹاپ جیسا کوئی تیرہ چودہ ہزار فٹ بلند مقام دور دراز ہوتا تو شاید کوئی جواز ہوتا یہ سولہ ہزار فٹ بلند خنجراب ہوتا تو شاید کوئی جواز ہوتا یہ تو اسلام آباد سے دو ڈھائی گھنٹے کی مسافت پر مری اور مری کے مضافات تھے وہاں پر بھی اگر لوگ اس طرح سے مرنا شروع ہو جائے اور وزیراعظم لوگوں کو دعوت دیں غیر ملکیوں کو دعوت دیں کہ وہ آئیں آپ کے ملک میں آپ کے ان مقامات کو دیکھیں جب آپ اپنے شہریوں کی حفاظت کو وہاں یقینی نہیں بنا سکتے اور آپ آج سے تین دن پہلے آپ کی حکومت اس کے اوپر ڈھول پیٹ رہی تھی کہ ایک لاکھ کے قریب سیاہ جو ہے وہ ان باسوں میں سرما کی تاتلات میں گاڑیاں یا سیاہ وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ کی انتظامیاں اتنی غافل تھی اتنی لائم تھی کہ وہ گاڑیاں تو گن رہی تھی لیکن ان گاڑیوں نے وہاں ٹھیرنا کیسے ہے وہاں سنو فالنگ کی کیا ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے گزشتہ تین دن سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہاں بارش کی کیا رفتار چل رہی ہے اور ریاست اتنی غافل ہو گئی کہ وہاں پہ اتنے لوگ پہنچ گیا اور وہاں پہ ان کو ریسکیو کیسے کرنا ہے اور موسم میں اگر تغیر آتا ہے تو کیسے اس کو سبھالنا ہے کیا پاکستان کو دنیا میں انوکھا ملک ہے نہیں ہاں ہماری غفلت ہماری نالائکیاں ضرورا نوکی ہیں ذرا کینیڈا میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دنیا کے سر ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں کی سڑکوں پر کئی کئی فٹ تک برف رہتی ہے لیکن وہاں زندگی رما دما رہتی ہے دکھائیں ذرا کینیڈا کی سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے کس قسم کی جدید مشینری استعمال کرتی ہے وہاں کی ریاست کیونکہ پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے اگر آٹھ دس گھنٹے وہاں پہ گاڑیاں فسی رہی اور اس سے پہلے کئی گھنٹے تک کی برف باری جاری رہی تو آپ کو کیا ان سڑکوں کی اوپر ایسی مشینری کو انسٹال نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے ہر سال سیاہ ہوتے ہیں کیا یہ کوئی مری اندرونے سندھ کا یا سبی کا درجہ حرارت والا علاقہ تھا کہ اچانک پچاس سال کے بعد برف باری ہوگی آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکے کہ برف باری ہو رہی ہے کیا آپ کب ہم اپنے سیہاتی مقامات کو یا اپنے سرد مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے اس قسم کے بندوبست کریں گے جو جدید ریاستے کر رہی ہیں دنیا کے سرد ترین مقام وہاں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں یہ سائیبیریا کا علاقہ ہے روس میں جو دنیا کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں جو درجہ حرارت ہے وہ منفی پچاس ڈگری پر چلا جاتا ہے یعنی نکتہ انجمات سے بھی پچاس ڈگری نیچے درجہ حرارت چلا جاتا ہے اور یہاں گھروں میں لوگ پائپ نہیں لگاتے کیونکہ وہ پھٹ جاتے یہاں گاڑیوں کے اگنیشن کو بند نہیں کیا جاتا ورنہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی یہاں لوگ میٹل کی اینک نہیں لگاتے تاکہ وہ جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ جائے اور ان کا چہرہ یا ان کی آنکھ میں شیشے کی کرچی نہ چلی جائے لیکن یہاں زندگی ہمارے لاہور کراچی اور اسلام آباد سے زیادہ بہتر اور خوبصورت طریقے سے روا دبا رہتی یہاں دنیا کی سب سے بہترین صحیحت ہوتی ہے جہاں لوگ آتے ہیں یہاں اتنی اتنی ٹھنڈ ہے کہ مچھلی اگر پانی سے باہر آئے تو وہ بیس سیکنڈ میں جم جاتی وہاں زندگی چل رہی ہے اور یہ سات ہزار کلومیٹر دور موسکو سے جہاں صرف پانچ سو کے قریب آبادی ہے لیکن ریاست نے ان پانچ سو شہریوں کے لیے وہ سہولی آتی ہیں جو ہم چوہتر سالوں میں شاید اسلام آباد کے شہریوں کو نہ دے سکیں کہاں کھڑے ہیں کب ہم ان مسائل کے اوپر اس ملک میں توجہ دیں گے یا صرف ہم تقاریر کر کر بتائیں گے کہ مری ایسا ہے اور سوڈزر لینڈ ایسا ہے فلان آٹم کان میرے ساتھ جو تین مہتوبہ شخصیات موجود ہیں سید یاور بخاری صاحب آنرابل سینئر میمبر پاکستان تحریک انصاف پروینشل منسٹر ہے پنجاب میں بخاری صاحب آپ کو بہت شکریہ سینیٹر شہادت حسین آوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی آنرابل میمبر ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں آپ کو بہت شکریہ اور سینیٹر عباس آفریلی صاحب آنرابل سینئر میمبر پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وفاقی وزیر آفریل صاحب آپ کا بھی بات شکریہ شہادت آوان صاحب سر کیسے مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم ایک تو ہماری بہت بری عادت یہ کہ ہم ہر مات کو عمر ربی کہہ کر اس کو ٹال دیتے ہیں اور ہم اس میں سے وہ جو human negligence ہے ہم نے اس کو اس ملک سے ہی نکال دیا دیکھیں عمیر عباس صاحب یہ تو واقعی ایسا اندوح واقعہ ہے جس پہ کچھ الفاظ ہی نہیں ملتے کہ آدمی افسوس کا اظہار کرے وہ بائیس خاندان بچے خاندان بائیس اموات کو معمولی نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کسی ملک میں اگر ایک ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے اوپر حکومت اپنے آپ کو مرد الزام ٹھہراتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برف کا موسم کی وجہ سے لوگوں کا مر جانا میں سمجھتا ہوں ہمارے جو میک میں ہیں موسمیات میں نے خود دیکھا کہیں پہ کوئی وارننگ نہیں دی گئی آپ نے بجاہ طور پہ یہ کہا کہ یہ گاڑیاں جو کہ وہاں پہ گنیں گئی ہیں جنہوں نے ٹیکس پے کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی انکم ہو رہی ہے لیکن بھئی امام الناس کو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ موسم سے اگہ کیا جاتا یا لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا اس قسم کی کوئی پی پیش بندی نہیں کی گئی میں سمجھتا ہوں یہ خالی غفلت جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ مجرمانہ ایک فیل ہے جس کو آپ کو قتل سے تشبیح دینی چاہیے اسے آپ ٹیسٹ کیس بنائیں ٹیسٹ کیس بنائیں تاکہ آئندہ لوگ خالی جو ہے وہ سوئے نہ رہیں مخالفین کے اوپر صبح و شام جو ہے بس وہی حکمت عملی ان کی نہیں رہنی چاہیے امام کے لیے سوچیں اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو یہ ایک حقیقت ہے چار موسم دیئیں شور مچاتی ندیہ دیئیں لیکن بات یہ کہ ان چیزوں سے استفادہ کرنے کے لیے بھی تو اکل ہونا چاہیے آپ کیپیسٹی آپ میں ہونی چاہیے اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صحت بڑھے گی میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو ہم تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں اب اس کے اوپر وہ جو ہے آپ جس طریقے سے آج کومنٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جانے والے لوگوں کی غلطی ہے حکومت کی جو ذمہ داری ہے بھائی وہ بھی تو کم از کم دیکھیں نا کہ آپ نے اپنی رسپونسیبرٹی گسچارج کی ہے یا نہیں کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی باقیدہ خالی انکوئری نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے باقیدہ اس کے لیے کوئی مقدمہ ہونا چاہیے کوئی عدالت اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائے اور کسی کی رسپونسیبرٹی جو ہے فکس کرے تاکہ انسانی جانے جو گئی ہیں وہ آئندہ کے لیے نہ ہو اور جو لوگ حاصلے کا شکار ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب قسم کا کمپنسیشن جو ہے اس کا بھی اعلان کیا جانا چاہیے اور ایک ہفتے کے اندر اندر جو لوگ اس کے رسپونسی بالے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سینٹر عباس آفیدی صاحب اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ گئے کیوں ہیں تو سر پوری دنیا میں ونٹر ٹوریزم ایک بقاعدہ ٹوریزم کی ایسیت رکھتا ہے ونٹر سپورٹس بقاعدہ ان کے عالمی مقابلے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ کہ آج سمتہ کر لیں کہ اس ملک میں یہ جو پانچ مہینے صدیوں کے اس میں کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے یہ مری گلگیت ہنزہ ان علاقوں میں جانا بند کر دیں مجھے تو آپ نے جب سٹارٹ کی اور آپ نے خود بھی بہت ڈیٹیل میں ساری بات کی میں ان کو نہیں دوراؤں گا جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوریزم کا ملکہ اور ہمیں شکر ادا نہ کرنے چاہیے ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ پوری قوم کو سج بھی بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس باتوں پہ جو آپ یہ سوچیں کہ برف میں جو لوگ ہمارے بائی بہن بچے ان پہ کیا زیت اور کیا تکلیف گزری ہوگی اور جو ابھی پسے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہو جب برف شروع ہوئی یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہر سال برف ہوتی ہے اور مری واحد ایسا علاقہ ہے جہاں سب کچھ مشین ڈری موجود ہے سسٹم موجود ہے انتظامیہ موجود ہے ہر ایک چیز ہے آپ کے پروگرام پہ ایک دو دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ملک کو آٹو پہ لگا دیا گیا ہے جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی لوگوں کو موسم کا پتہ کرنا چاہیے تھا تو ابھی لوگ نکلیں گے گھر سے کبھی موسم کا پتہ کریں گے کبھی پانی کا پتہ کریں گے کبھی برف کا پتہ کریں گے کبھی جو ہے مطلب یہ بات سمجھ سے بہت ہی دور ہے اور میں اس چیز کو اگر اس قوم کو ابھی آ دیکھ رہا ہوں جو حالات پہ ہمارے ملک چل رہے ہیں سوائے اس ملک کی بدقسمت ہی کہوں گا کہ یہ اس نے کبھی اپنے موسموں کو قدر نہیں کی جس کی وجہ سے اللہ نے ایک عذاب اس ملک پہ نازل کیا اگر وہ ذل فکار علی بٹو تھے نواز شریف تھے یہ نہیں کہ ہم ان پارٹیوں میں آج جو پارٹی جو ٹی وی پہ ہم لوگ آتے ہیں اور ایک دوسری کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ملک کا جو آپ نے جو ملکوں کو دکھایا ہے نا برف کے بارے میں میں آپ کو ایسے ملک کا نام لے دیتا ہوں کہ آپ احران اور پریشان رہ جائیں گے ہمارے نیبر میں اغانستان جو ملک ہے جس کو تین چار مہنے سے اب تک دنیا کے ایک ملک نے مانا بھی نہیں ہے مانا بھی نہیں ہے وہاں ایک سالنگ کا ایک پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے جنوب اور شمال کو ملاتا ہے وہاں پچھلے دنوں سے برف شروع ابھی تک گیارہ فٹ برف ہوئی ہے وہاں اور ابھی بھی چل رہی ہے آپ یقین مانے پتہ کر لیں میرے بائی آپ گوگل سے کسی سے فون کر کے پتہ کر لیں ایک گینٹے کے لیے بند نہیں ہوا ہے گیارہ فٹ برف ہے اور راستے کھولے ہیں راستے کھولے ہوئے ہیں اور یہ اسلامباد سے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کی مسافت پہ اچھا ٹریڈ ہو رہا ہے لوگ جا رہے ہیں اغوانستان کی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ نہ جائیں یہ نہیں کہا کیونکہ وہ وہ ریاست ان کا بندوبست کر رہی ہے جاگر اگر اغوانستان جیسا ملک اپنے روڈوں کو برف سے صاف رکھ سکتا گیارہ فٹ برباری کی سالنگ سب سے اوپر پاہر سلسلہ ہے اس کو کھلا رکھ سکتی ہے ہم جو ہیں تین فٹ اور چار فٹ کو جو ہے لوگ ادھر گئے لوگ کس لی گئے لوگ تو گئے کہ ہم اپنے ملک میں ٹوریزم انجائے کریں جاری بات ہے اپنے بچوں کو چھوٹی رہی ہیں لوگ گھومانے کے لیے لے گئے انجائے کرنے کے لیے گئے ہیں آپ نے جو ہے پہلے دن سے نہ مشینڈری ہے نہ نمک ڈالا نہ یہ کیا ہے کہ گاڑیاں سلپ نہ ہاں چلے ہم دیکھتے ٹی وی پہ کہ گاڑی سلپ ہو رہی روڈ کلے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات بنتی آپ نے لوگوں کو اسی طوفان میں لوگ گاڑییں سے باہر نہیں ان کی دروازوں پہ برف آئے ابھی اگر ہم یہ باتیں کرتے جی اپوزیشن یہ بات کر یہ اپوزیشن ہی یہ ہمارا ملک ہے اگر آپ کوئی بات کرتے آپ ان کو پھر کیسے بنا دو ان کو جیلوں پہ ڈال دو اگر کوئی کرے تو جی کیوں کر رہے ہیں میں تو صاف صاف کہوں گا کہ یہ سارے اس میں مجرم ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں جو انتظامیہ ہے وہ بھی مجرم ہیں اس ملک کو جو ہے ایک طبائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے مہنگائی ہوتی ہے کہتا ہے دنیا میں مہنگائی ہو گئی کرونا ہے تو دنیا میں ہو گیا ہر ایک بات دنیا سے لنک کر رہے ہیں برف ہو گئی اللہ نے کر دی باری زیادہ ہو گئی عمران خان صاحب آگئے اس ملک میں ایک ایسا نظام چل پڑا ہے کہ ہم نے خالی جھوٹ بولنا ہے سچ نہیں بولنا اپنی غلطی کو نہیں ماننا ہے جب آپ یہ چیزیں کریں گے آپ مجھے بولیں آنے والے نجوان نسل کیا سوچے گی ہمارے بارے میں ہم سے وہ کچھ سکھنا چاہتی ہے ہم کیا سکھا رہے ہیں ہاں جب مجھے دیکھیں صبح سی ٹی وی پروگراموں پہ آپ دیکھیں دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوگی کہ ایک ٹوٹل بیس پچیس کلومیٹر کا راستہ دنی اطلاع بھی نہیں ہوگا سر میں رہا خیال دس کلومیٹر کا راستہ جس میں مشینڈری موجود پورا پاکستان موجود اور وہاں لاشوں پہ لاشیں اور وہاں گاڑیوں میں لوگ فوت ہوتے ہیں اور ابھی ہم اس کو کہیں گے جی وہ اچانک یہ ہو گیا اور دونوں طرف حکومت ایک ہی پارٹی یعنی ادھر خیبر پختونخواہ ہے ادھر پنجاب ہے مرحی پنجاب میں ادھر سے خیبر پختونخواہ ہے ادھر سب سے بڑی بات ہے کہ سیم ٹائم پہ میٹنگز چل رہی ہیں کس چیز کی پارٹی تنظیم انہوں کی کس چیز کی فلانی چیز کی آج کے دن سب نکل آئیں آج کے دن ٹی وی چینل وہ بھی جب آپ لوگوں نے چینلوں پہ دکھایا دب حکومت جانی ہے اور اس طرح ہر ایک سپوکسمن اور قسمت کی بات ہے اگر آپ بہت حیران ہوں گے جب یہ بربباری ہو رہی تھی اسٹارٹ تھی اس ٹیم بھی پرائم منسٹر سب سپوکسمنوں کی ٹیم کی میٹنگ چیئر کر رہے تھے یاور بخاری صاحب خیر آپوزیشن کا اپنا ایک کرٹیسزم ہے لیکن یہ تو ثانیہ ہم اس کو کہیں گے اکیس لوگوں کا چلے جاؤ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے کچھ بھی نہیں تھا ان کو اور بیٹھے بیٹھے وہ موت کی نینوں میں چلے گئے آخر کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دیکھیں نہایت افسوس تاں واقع ہے اور اس کے اندر جتاں بھی افسوس میرے اپوزیشن کے دونوں بھائی جو بیٹھے ہیں جس طریقے سے مضمت کر رہے ہیں حکومت کی وہ ان کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے مطابق حکومت کو یہ یہ چیزیں ساری پوری کرنی چاہیے تھیں اور وہ چیزیں وہاں پہ موجود نہیں تھی تو ان کا حق بنتا ہے بلکل کریں لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور یہ سینیٹر صاحب جو پی ایم ایل این سے میرے بھائی ہیں انہیں بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم پی ٹی آئے والے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم دنیا کو انوالف کرتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں پھر بات انہیں کی کہ پرائی منسٹر صاحب سپوکس پرسن کی میٹنگ شیئر کر رہے ہیں یہ وقت نہیں ہے کہ میں بھی پولٹکس کروں ہمیں افسوس کرنا چاہیے ہمیں سے سبق سیکھنا چاہیے آگے چلنا چاہیے اور اس کے اندر غفلت ایس سچ کھنڈے دل سے آرام سے سوچیں غفلت کیسے ہے جبکہ ہر سال اتنے ہی لوگ اتنے تو لوگ نہیں یہ پسلے تین سال سے ٹیوریزم آپ کا ڈبل ہوا ہے کیونکہ دنیا میں کرونا آیا ہے لوگ دنیا گھومنے نہیں جا سکتے تو لہٰذا پاکستان میں اپنے علاقوں میں وہ لوگ جا رہے ہیں پسلے سال میں خود نہ تھے گلی میں تھا اسی وقت پہ تھا نیوئیئر کے ٹائم ہم لوگ پانچ ساتھ فیملیز اکٹھے تھے برف ہو رہی تھی لیکن اتنی برف نہیں پڑی دیکھیں اللہ پاک کے کاموں کے اندر جب آپ اس کو انسانوں کی اوپر پھٹتے ہیں تو آپ قوم کو غلط میسج دینے آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں لیکن بہاری صاحب دیں میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں یہ جو برف ہوئی تھی جتے پیمانے پہ ہوئی اس پیمانے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اور ان لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایسے پھجے اگر کوئی پھسے تو کیوں جائے گا وہ دیکھیں نورمل فلو میں یہ ہو رہا تھا تقریباً ایک لاکھ گاڑی جب ٹروس ہوئی تو ایک لاکھ پچپن ہزار گاڑی تک مری انٹر ہوئی ہے اور ایک لاکھ دیس ہزار گاڑی یا ایک لاکھ تیس ہزار گاڑی مری سے باہر نکلی بھی ہے تو یہ یہ اتنا افسوسناک اور تردنات منظر ہے کہ ایک انسان کی موت ایک انسان کو مارنا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں لیکن اگر آپ بولیں کہ حکومت کی غفلت تھی حکومت نے یہ کیا دیکھیں کئی دفعہ جب سینڈ سٹرمز آتے ہیں آپ نے سائیبیریا کی بات کی کمچھٹکا کی آپ کمچھٹکا چلے جائیں وہ ترقی آفتہ ملک ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہے تو دنیا میں مہنگائی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ جو لوگ بات کرتے ہیں عموماً کہ جی وہ ملک ان کا سٹینڈر آف لیونگ بہت انچہ ہے وہ بالکل ہے دیکھیں ہماری وہ قوت خرید بھی کم ہے ہماری سٹیڈ کی قوت خرید بھی کم ہے بخاری صاحب بخاری صاحب دیکھیں ہر چیز کو ظاہری بات ہے کچھ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں کچھ انسانوں کی غفلت ہوتی ہے آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج کے بعد پر ہم اس بات کا اصول بنا لے نا پھر تحریک انصاف یہ بات اصول بنا لے کہ آئندہ جب بھی کبھی کسی اور کی حکومت ہوگی اس وقت بھی اگر کوئی اس قسم کے ثانیات ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب یہ آپ کی پارٹی کھڑی ہوگے اس دور کے وزرعظم کو یہ نہیں کہہ رہے ہوگے کہ استیفہ دوں میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہوں میں آپ سے اتفاق کروں اور اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہوں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم لوگوں کے ہائی ویس کی اوپر جس طریقے سے ہیزرڈز کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہمیں ویدر کے بارے میں دیکھیں جو چیز میں نے سیکھی اس واقعے کے بعد ہمیں ہائی ویس کی اوپر جگہ جگہ لسی ڈیز کے ساتھ ہمیں یہ ویدر وارننگز دینی چاہیے ہیں ہم لوگوں کو ایکوپمنٹ ہماری جگہ جگہ پہ ایسا پلیس ہو کہ جہاں پہ ہم لوگ یہ جہزی بیریئر جو ہائی وی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کو کارٹنگ کی مشینری وہاں پہ فوراں موجود ہو کہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نکالنا شروع کریں ابھی وہی کام ابھی ہو رہا ہے نا یہ مشینری وہاں پہ انسٹال ہوئی تو یہی تو غفلت ہے نا غفلت نہیں آج تک ہوا نہیں میرے بھائی اگر ہوا ہوتا تو دیکھیں جب لینڈ سلائیڈ شروع ہوئی شروع میں کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی کراکروم ہائیوے بنا پھر مشینری آنی شروع ہو گئی جب آپ کی روڈز ایکسپینڈ ہوئی مشینریز آنا شروع ہو گئی یہ میرے بھائی نے بات کی کہ سالٹ سپری نہیں ہوتا سالٹ سپری عموماً نوملی کیا جاتا ہے اور ادھر بھی ہوا ہے اس کے اندر کوئی غفلت اس لئے نہیں ہے کہ مری کے اندر جتی ہماری انتظامیہ ہے مری کے لیے جو آنے والے ہیں کیونکہ سلوپز زیادہ ہیں گریڈینٹز زیادہ ہیں وہاں پہ آپ کو سپری کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ نقصان ہوگا گاڑیاں سلپ بھی کریں گے محالی صاحب یہ جو برف کی تیب بننا شروع ہوئی سنو فالنگ شروع ہوئی یہ دو دھائی گھنٹے میں تو تین چار فن برف نہیں بن جاتی اگر گاڑیاں پھسی ہیں میں تو وہاں پہ کچھ درخت گرے ہوئے تھے ان درختوں کو ہٹانے کا تھی اس کا مطلب مشینری تو وہاں نہیں تھی جو روڈ کو ساتھ ساتھ بھی کرتی نہیں نہیں دیکھیں مشینری کبھی بھی میرے بھائی مشینری کبھی بھی سڑک کے کنارے ایک جگہ کھڑی نہیں ہوتی ہے وہ اپنے سٹاک یارڈز میں تو ایسے علاقے میں سٹاک یارڈ بنایا جاتے ہیں جہاں پہ جس مشینری کی ضرورت ہے وہاں پہ میری بات سن لینا دیکھیں ایک ہر توفان کے بعد سلوی لائننگ آتی ہے بلکل اس کے اندر ہم لوگوں کو جو کام وہاں پہ ہوا ہوا ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگوں کو جو آگے چلنا ہے جیسے ہم لوگ ایک دم کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے تھر میں جو بچے مر رہے تھے بھوک سے تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا وہاں پہ مطلب وہاں پہ کسی خلاف میرے سنیٹر بھائی نے بولا کہ زرداری کے خلاف یا پیپلز پارٹی خلاف ایف آئی آر کٹی جائے یا ان کے خلاف قتل کا مقدمہ کیا جائے دیکھیں ہم نے تھر سے بھی سیکھا ہم نے یہاں سے بھی سیکھا وہاں پہ غفلت اس لیے تھی کہ وہ بہت لمبا ایک پروسس تھا جس کے اندر ان لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا وہ بچے ہمارے اللہ کو پیارے ہوتے گئے ہم لوگوں پھر بھی ہم لوگ خاموش ہیں ہم نے شور مچا ہے لیکن ہم خاموش ہو گئے کہ حکومت ڈیل کر رہی ہے جو ڈیل کر رہی ہے وہ بھی چلیں یہی سوال میں ذرا لے کے شہادت عوان صاحب کے پاس دیکھیں یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی ایک سال دو سال کا عرصہ نہیں ہے تین سال چار سال کا عرصہ نہیں ہے سیبنی ٹوئیئر سے ایک چیز ہو رہی ہے بہاری صاحب اس میں ایک فرق ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر نے سب سے زیادہ ٹوریزم کو بہت پرموٹ کرنے کی بات کی جب وہ ٹوریزم کی بات بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہنے کے بھئی آؤ ان علاقوں میں آؤ بلائے جا رہے ہیں سوا تین سال سے بھئی کیوں نہیں آ رہے ہیں ان علاقوں میں لوگوں آنا شروع ہوئے آگے سہولیات نہیں تو سوال تو پر اٹھے گا نا بھئی آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے اس سے فسیلیٹی دیکھیا بھی جیسے ہم لوگ مورڈن ویلیجز ٹوریز ویلیجز ہم بنا رہے ہیں نورڈن ایریز میں روڈز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں روڈز بنا رہے ہیں لیکن ایس پی ٹی آئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایس پی ٹی آئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا ریسپونس ان تین سالوں میں اس سے بہتر ہونا چاہی تھا جتنہ ہم لوگ کہتے ہیں جتنہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہتر ہونا چاہی تھا ابھی بخاری صاحب دفتر آتے ہوئے مجھے دفتر آتے ہوئے چونکہ مجھے اسی ایریہ سے گزر کے آنا پڑتا ہے جس ایریہ سے پورے پاکستان سے آنے والی ٹرافک مری کو داخل ہوتی ہے اس وقت وہاں بیریرز لگے ہیں وہاں پولیس کھڑی ہیں وہاں کنٹینرز لگا کے راستوں کو بند کر دیا کیا ہے جب وہ ڈیڑھ لاک گاڑیاں جاری تھیں تو وہ راستے ہم نے اکیس لاشوں کے بعد بھی سڑک بند کر دی پرو اکٹیف سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ ہم لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی کہ ٹیوریزم اتنا ڈیویلپ ہو رہے ایک انسانی بات کر رہو کہ جو آپ ایس گورنمنٹ یا ایس ریویڈیو آفیسز آپ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ٹیوریزم ڈبل ہو رہے یہ ہو رہے یہ ہو رہے لیکن وہاں پہ جو لوکل انتظامیت تھی یہی بات آپ نے کہہ دی مجھے اسی میں ایک بریک اجازت دے ایک بریک شامل کرتا ہے یہی آپ نے خود کہہ دیا جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہیں ایکٹیو نہیں کرنا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہو سکے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد کشامدید سینیٹر شہادر دوان صاحب آپ چلے تھے ان پر اف وی آر کٹوانے وہ کہہ رہے ہیں پھر ایف ای آر کٹے گی تو پھر تو پھر تھر کے اندر لوگ مرے پھر ان پر بھی کٹوانے میں اس کا جواب دوں گا پہلی بات سب سے پہلی بات تو جو انہوں نے کہی ہے تو پھر خلال میں شاید بخاری صاحب نے تھر کا علاقہ دیکھا بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ تھر کی بعد یہ کہ سندھ میں تو آپ کو پتا ہے چڑی بھی پر مارے تو سوائے اس کے علاوہ ہنگامہ شوٹ شرابہ جاتا وہ ڈرول لگتا ہے وہ میں نے کہا نا کہ اس کے بعد سب کام چھوڑ کے جو ہے نا کہ جو ہے نا گورمنٹ جو ہے اسی کے اوپر جو ہے شروع ہو جاتی سندھ میں یہ ہو گیا سندھ میں وہ ہو گیا ابھی بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ اپنے لیے تو ان کے منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات ٹھیک ہونے کے لیے ہمیں پندرہ سال لگیں گے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یاور صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر بھائی اتنا ٹوریزم کو آپ ڈیویلپ کر رہے تھے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ آپ کا کہاں تھا بوس میاد کا محکمہ آپ کا کہاں تھا اگر آپ نے یہ وارننگ دی ہوتی لوگوں کو وارن کیا ہوتا لوگوں کو مری میں گھسنے سے منع کیا ہوتا آپ ان کا کلیم تو یہ ہے کہ ہم نے تو ویسٹ کے حالات ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل جو صورتحال ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے تو بھائی پاکستانی لوگوں کو اگر آپ کا یہ ایکسپیلینس تھا اس سے استفادہ کرنا چاہیے تھا نمبر ون اور تھر کے لحاظ سے کہتے ہیں تھر میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج بھی تھر میں اگر کوئی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بعد یہ اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں کہ تھر کے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں وہ ہمارا جو پرچہ 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 بات یہ ہے یہاں پہ کوئی غیر ملکی قتل بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ پاکستان میں آفینس ہو گیا ہے اس وقت اگر آپ اسلام آباد کی صورتحال دیکھ لیں پنجاب کی پوزیشن دیکھ لیں کی پی کی پوزیشن دیکھ لیں لاؤ انڈ آرڈر کی پوزیشن دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے سوائے میرکنگ میرکنگ جس طرح سے پر ساتھی نے یہ بات کہی کہ صرف اور صرف ایک بات پہ زور ہے کہ کس طریقے سے یہ پانچ سال پورے ہوں اور آنے والے وقت کا بھی ہمیں اقتدار ملے میں یہ کہتا ہوں اس وقت عوام کی جو پوزیشن صورتحال ہے اس کی طرف آپ توجہ ہونے دیں ہمارا شور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اقتدار میں آنا ہے ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوگا فری اینڈ فیر ہوگا انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی رباس صاحب ہو جائے گا لیکن موجودہ وقت میں آپ عوام جو ہیں ان کی جو نانفکے کی صورتحال ہے ان کے جان جسم کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے موجودہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ جو ہے جو موجودہ وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے بہرہ جون کو جو بجٹ کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئی ہے آئندہ کسی قسم کا کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا لیکن وہ اس ماحول میں آتے کے ساتھ تھی اسی رنگ میں رنگے گئے اب منی بجٹ بھی آ چکا ہے جو انہوں نے اگزیمشنز دی تھی وہ اگزیمشنز دوں پر ڈاک کر لی ہیں آپ کسی آدمی سے پوچھ لیں میں کہتا ہوں ہی میرے دوست بیٹھے ہم تینوں بیٹھے ہیں آپ بتا دیں کہ آپ کے گھروں میں وقت پر ناشتہ بنتا ہے وقت پر کھانا پکتا ہے یا اگر آپ کا گیزر چلتا ہے یا کیا صورتحال ہے میں نے اپنی لائف میں سوئی قیس کی یہ صورتحال ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی مہنگائی کے جو پوزیشن ہے میں نے اپنی لائف میں یہ پوزیشن نہیں دیکھتی حالت یہ ہے کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں گھروں میں گھس کے جو ہے لوگوں سے ٹیکس نکالیں گے بھئی آپ اس ملک میں وہ پولیسیز دیں کہ ملک میں لوگ جو ہے ان کو روزگار ملیں ملک کی انڈسٹری جو ہے وہ آگے چلے تو اس قسم کی پولیسی تو یہاں پہ کچھ ہے نہیں ہمیں افسوس یہ کرنا پڑتا ہے کہ پارلیمانی گورنمنٹ ہے پارلیمانی نظام کا مطلب یہ کہ آپس میں بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ عوام کے لیے کوئلہ عمل جو ہے ترتیب دیا جائے یہاں پہ حالت تو یہ ہے کہ موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے جو جنابے پرائم نیسٹر صاحب ہیں وہ میں سمجھتا ہے اسمبلی میں اسی دن جاتے ہیں جس دن کسی قسم کے کسی بل کو بلڈوز کرنا ہوتا ہے بھئی آپ لوگوں کے ساتھ مشہور کریں راتوں کے اندھیروں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت مختلف قسم کے مذاکرات بھی کر لیتے ہیں واحدے بھی کر لیتے ہیں بہرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ارکی ایس نے نہیں اور عوام نے منتخب کیا ہے تو براہ اکرام اس عوام پہ رحم کریں ہمارا صرف اور صرف مطالبہ یہ ہے اور حکومت وفاقی حکومت جو ہے وہ وفاقی ہے یہ چاروں اکائی ہیں صوبوں کی تو میں یہ اپنے دوست سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ سندھ جو ہے وہ پورٹ کا صوبہ ہے آپ نے اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے وفاقی حکومت اعلانات تو بہت کی ہیں میں گزارش یہ کروں انہوں نے نمائشی اور آزمائشی افتتائی تو بہت تقریبات کی ہیں اور بہت دفعہ جب بھی گئے ہیں تو انہوں نے ایک ہی فکر بارہ سو عرب کا بارہ سو عرب انہوں نے سکھر میں اعلان کیا بارہ سو عرب انہوں نے کراچی میں اعلان کیا بارہ سو عرب کا انہوں نے اسلام آباد میں اعلان کیا تو بھائی آپ یہ دیکھ بھی تو لیں آپ یہ بتائیں بارہ سو عرب کو چھوڑ دیں تین صفر اٹھا دیں بارہ عرب روپے بھی آپ نے کار دیا اس کو کہاں پہ آ دیکھیں اس طریقے سے نہیں چلے خود کیونکہ وہاں پہ ایک دوسری پاکستان کی بڑی جماعت ہے اس کی حکومت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے آپ کا کام کاروبار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخالف پارٹیاں ہیں ان کو کچلنے کی بدنام کرنے کے لیے آپ سارا دن وقت زائع کریں عوام کے لیے وقت دیں آفریدی صاحب سوڈزر لینڈ کا ایک سیارتی مقام ہے ایلپس اسی مہینے میں آج سے تین سال پہلے دوہزار اٹھارہ جنوری میں تیرہ ہزار سیاہ فزک ہے اسی طرح کے موسم کی وجہ سے تین دن یہاں تو بارہ گھنٹے سڑک مند ہوئی تین دن سڑک مند رہی تیرہ ہزار میں سے ایک کیجویلٹی نہیں ہوئی اب ہم کہیں جی وہ تو سوڈزر لینڈ ہم نے بھی کبھی تو کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا تیہ کر رکھا ہم سیاسی لوگ جو ہیں کہتے ہیں یہ قوم ہماری بچے ہیں یہ قوم جو ہے فیملی ہے ہم یہ الفاظ ٹی وی پہ سیاسی جلسوں میں یہی کہہ کے آتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے ہیں میرا بائی منسٹر ہے اگر میں نونلی کا منسٹر ہوں ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اگر ہماری ہی فیملی اسی جگہ پہ ہوتی اور وہ جس کو ہم قوم کے بچے کہتے ہیں ہمارے بچے ہوتے آیا ہم یہ جو ٹی وی پہ بات کرتے تھے ہم یہ کر سکتے تھے یا یہ الفاظ ہم استعمال کر سکتے تھے ناممکن ہے جب تک ہم اپنی ڈائریکشن کو صحیح نہیں کریں گے جس کو خدمت کہتے ہیں جس کو ہلف کہتے ہیں جب ہم لیتے ہیں اگر ہم اس پر چلیں گے نہیں تو یہ ملک اسی طرح ڈیزاسٹر میں ہی رہے گا جب ہم ایک دوسرے کو بولیں گے کہ میں سچ بول رہا ہوں اور آپ جھوڑ بول رہے ہیں میں تکڑا تھا اور آپ نالائک تھے آپ دیکھیں آج اس ملک ایک سسٹم کو آپ دیکھیں آپ مجھے میرا بائی کہتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا اور ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اب کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے ملک پہلے کس حال میں تھا اب کس حال میں آگے کس حال میں ہوگا میں ایک ٹائم میں منسٹر تھا تو حامد میر صاحب کا پروگرام تھا جیو پہ تو ایزا منسٹر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو اسیمبلی میں کوئی واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیسا ہوا میں نے کہا یہ غلط ہوا ہے اور ہمیں اس کو اون کرنا چاہئے تو آگے سے مجھے کہتے ہیں تو آپ کی تو صبح منسٹری نہیں ہوگی میں نے کہا میری منسٹری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک چیز غلط ہوئی ہے مجھ میں یہ گرٹس ہیں کہ میں کہوں یہ اگر میرے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے والد کو یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جھوڑ بولتا ہے میں اس کو کیسے پرورش کر سکتا ہوں کہ اس کو بولو نہیں تم سچ برا کرو جی بخاری صاحب اب یہ انہوں نے آپ کو ایک طرح سے مورل مورلی آپ کو کارنر کر دیا ہے اور ساتھ میرا ایک سوال بھی لے لیں کہ پرائم منسٹر نے جو برینڈنگ کی ہے پاکستان کے ٹوریزم کی اور نو ڈاؤٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ماضی کے حکمرانوں کے رثمت کو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھائی ہے یہ آج ڈینٹ نہیں پڑا اس کو بہرحال دنیا جب یہ دیکھے گی تو وہ جو انٹرنیشنل فارن ٹوریسٹ ہے کیا وہ آئے گا بھاگا چلائے گا اسی طرح سے دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں افریدی بھائی کو مبارک بات دیتے ہو انہیں جو بات جو نوملی میں ٹی وی کی اوپر کرتا رہ تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے لے کا میں نے آپ کے اس سے پہلے کہا کہ ہماری انتظامیہ کی وہاں پہ غفلت ہے ایک بات بہت بہت کلیر بتاؤں مائیکرو مینجمنٹ آپ کے ڈی سی اے سی آپ کے کمیشنرز کرتے ہیں آپ کے ڈی پیوز کرتے ہیں مائیکرو مینجمنٹ وہ کرتے ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں یہ وہ آنکھ اور کان ہیں جو اوپر اطلاع دیتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے اندر چیف منسٹر وہاں پہ موجود نہیں تھا اس غریب کو کیوں ہم بیٹ میں بلیم کریں اس کے اندر پرائیم منسٹر موجود نہیں تھا اس غریب کو ہم کیوں بلیم کریں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہاں پہ کنیکشن آپس میں اے سی کا ویڈ ڈی سی کمیشنر کمیشنر کا آگے چیف سیکٹری اور پھر چیف منسٹر تھا کنیکشن تھا کہ نہیں تھا لیکن بخاری صاحب جب نور لیگ کے دور میں واقع ہوتا تھا تو آپ غریب پرائیم منسٹر کو پیچھ میں لاتے تھے سنیں 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 ان بات تو میں جو بات کرنے کی کوشش کروں جو بڑی خوبصورت بات کی غالباً اپنے عوان صاحب نے پیپلز پارٹی سے کہ ہم لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ صرف بلیم گیم کر رہے ہیں یا ہم لوگوں نے پوزیٹیو ویف فورڈ ڈھونڈا ہے دیکھیں یہاں پہ غفلت تو ہوئی ہے غفلت کہاں پہ کس لیول پہ ہوئی ہے آہ وہ اس لیول پہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو لوکل انتظامیت تھی دے شوڈ ایمیجل کی سٹیپ ٹین اور وہاں پہ وان کرتے اور مری کی جو ایٹرنسے اس کو بند کر دی جاتی اسلام بات کی طرف سے اور اس کو روک دیا جاتا ہے اور وہاں پہ فورا جرزی بیریرز کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو ابھی بھی تو پہنچی ہے نا وہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو وہاں پہ پہنچ کے وہ جرزی بیریرز کو دس پندرہ جگہ سے کٹ ٹریفک کو واپس یو ٹرن کر کے اسلام بات کی طرف لے آتی ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات جو بات کی میرے بھائی نے کہ تھر میں کوئی خودکشی کرے میرے بھائی میں خودکشی کی بات ہی نہیں کر رہا تھا میں بھوک سے بچوں کے مرنے کی بات کر رہا تھا جو بہت عام ہے اور آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ اتنے پروگرامز اس کی ہوگی ہے کہ تھر کے اندر بچے مر رہے لیکن کیا ہوا میرے بھائی نے اوہ ای ف آئی آر کی بات نہیں کی وہ بات ختم کر کے خودکشی کی طرف لے گئے خودکشی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں افریدی صاحب نے ایک بات کی دیکھیں ہم نے ریسکیو وان ون ٹو ایڈ 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 ترین مک spirا لی plag motive وان اسی ایڈ 간ے حک dass ، ان میں کولی بات کرا ہے بات کی بات کر رہا ہوں آہ 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 آپ لوگوں کو نکال تھے خود رہے ہیںAbsیکم مراہISTاب میں اگردی کھائی بات کتا ہم نے ہے کھول میں بات ہو تاک esquضا چطا کا تو رات دیک یہ کام کیے جائے رسٹیو کے اندر اور خاص طور جب یہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری انتظامیہ کی ضرور غفلت ہے ان کو روکنا چاہی تھا چاہے وہ ہمارے وہاں پہ جو موٹر وے ایکسپریس وے کو منیج کرتے ان کو روکنا چاہی تھا انتظامیہ کے اوپر سے انسٹرکشنز دینے چاہی تھا یہ روکنا چاہی تھا یہی بات سر یہی بات اسی بھی بھولی ایک بریک یہ جو برف گری ہے نا گرتی رہتی ہے لوگ آتے جاتے رہتے لیکن جتنی برف گری ہے اس کی پریڈکشن نہیں تھی میں جو کہنے کی گئر بات کروں کہ اس کے بات نہیں بتایا کسی ویدر فورکاست سے نہیں بتایا کہ اتنی ہیوی سنو فال ہوگی اگر ہوتی تو پھر کیا ہوتا وہ الگ سوال ہے یہ آپ بریک لیے لیں اس کے بات بات چلیں مجھے کم از کم چالیس منٹ لگیں آپ سے یہ بنوانے پر کم از کم انتظامیہ کی غفلت ضرور ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت کا جو نیچے سے فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس کی انتظامیہ کی طرف سے فیڈ کیا جاتا ہے تو انتظامیہ کی غفلت تو کم از کم ہے جس کا آپ نے اطراف کیا ایک بریک سے واپس آکے پیپلز پارٹی نے جو ستائیس فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا اس پر بات بریک کے بعد خوش آمدید ایک افسوسناک واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوپر حکومت آئندہ اگلے جو ونٹر سیزن ہوگا اس سے پہلے ان علاقوں میں کس قسم کی انتظامات کرتی ہے یا ہمارے پاس یہی حل ہوگا کہ ہم راستے بند کر دیں لوگوں کو جانے نہ دیں یہ تو بہت آسان حل ہے یہ تو کوئی ایک جدید میکنزم تو نہیں ہے یا ایک ویجنری لیڈرشپ کا سولیشن تو نہیں ہے کہ آپ کہہ کہ جی لوگ جائیں ہی نہ لوگ جاتے ہیں اور آپ ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں کیا وہ ہو پائیں گے نہیں وہ اگلے ونٹر میں پتا چلے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے ستائیس فروری کو کراچی سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور اسلام آباد یہ لانگ مارچ پہنچے گا اور لاہور بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا وہ لاہور جہاں انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہماری پارٹی بنی تھی یعنی پیپلز پارٹی جہاں سے بنی تھی یہیں صحیح حکومت کی خاتمیں کو اعلان کر رہے ہیں شہادت صاحب یہ آپ کو راستے علیدہ کرنے کی کیا سوجی ہے یعنی اگر آپ بھی حکومت گرانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم بھی گرانا چاہتی ہے تو پھر مل کے آپ زور لگاتے ہیں یہ آپ نے اپنی ڈیر ڈینٹ کی مسجد علیدہ کیوں بنا لی لیکن ڈیر ڈینٹ کی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی بہت بڑی پرٹیکل پارٹی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو اس پت بھی بلاول صاحب کا ایک ان کا خیال تھا ان کے تخیل کی وجہ سے جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کا ایڈیا بھی آپ کے تھے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہوئیں اور اس کے بعد جب عوام کو اس موجودہ سیٹ اپ سے گلو خلاصی دلانے کے لیے جب کوئی سوچ بچار کی گئی تھی چند دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ان میں سے اکہ دکہ دوست ایسے تھے جو کہ کسی کہیں پہ پارلیمان میں نظر نہیں آتے تھے یا جو بھی وجہ تھی لوگ کہتے تھے کہ ریزائن دیں ریزائن کے بعد دوبارہ جو ہے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے تھا کہ یہ حکومت سے نجات ہو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ اپنی سی سی کی مشاورت سے فیصلہ کرتی ہے اور وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے باقی وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو مانتے ہیں لیکن یہ فیصلہ اچانک ہوا ہے لیکن میں گزارش سن لیں اس وقت بھی یاد ہوگا کہ ہم نے یہی کہا تھا پاکستان پاکستان ہمارا اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ہم کہتے تھے بجائر ہی زائن دینے کے علاوہ ہمیں اعتجاج کرنا چاہیے ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے اور امام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہمارا اس وقت بھی موقف یہ تھا آج بھی ہمارا موقف یہ ہے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ کہیں آپ نے ڈیویجن لیول پہ اپنے صوبائی لیولز پہ اعتجاج مہنگائی کے خلاف جنگل کی صورتحال چل رہی ہے ہم اپنے تہیں ایک ایفٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے پی ڈی ایم بھی جو ہے اپنے لحاظ سے پی ڈی ایم جو ہے اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی دیکھ لیں پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں موقف جو ہے تمام اپوزیشن پارٹیز کا ایک ہی ہے اور لیکن وہ اپنے اپنے لیول پہ چونکہ کوئی آگے اچھا یہ کہیں اس لیے تو نہیں ہے کہ پنجاب میں چونکہ آگے مارچ اپریل میں لوکل گورنمنٹ الیکشن آنے جا رہے ہیں اور آپ پنجاب میں ریوائیف کرنا چاہتے ہیں اس لیے تو نہیں آپ نے یہ ایکٹیوٹی ہے دیکھیں بات یہ ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے تو یہ کہا کہ ہم سندھ سے قیدیعظم کے مزار مارچ سٹارٹ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں واحد پاکستان پیپل پارٹی ہے کہ جس نے کبھی صوبائی سیاست جو کبھی کی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو موقف تھا وہ صحیح تھا اور حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی آپ نے کبھی یہ غور کی ہے یاور صاحب جو ہیں بخاری صاحب بڑے شریف و نفس آدمی ہیں اور انہوں نے جو حقیقت والی باتیں وہ مانی ہیں میں تو ان سے امپریس بھی ہوں یہ بھی ضرف کم لوگوں میں ہوتا ہے حقیقت والی بات ہے کہ بخاری صاحب چونکہ بخاری صاحب ہیں تو بخاری صاحب نے اپنی ایک بات تسلیم کر کے ہمارے دلوں میں ایک اپنی عزت بنائی یہ بھی یقینی طور پہ وہ اس بات پہ بھی یقیناً اپنی رائے دیں گے کہ اس وقت ان کے پرائیم نیسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آنے والے تین ماہ اہم ہیں وہ بھی اس بات کو بھام چکے ہیں تین ماہ اہم ہیں وہ خطرہ پیپلز پارٹی ہے یا وہ خطرہ پی ڈی ایم ہے اس وقت نہ پیپلز پارٹی خطرہ ہے پی ڈی ایم بھی خطرہ نہیں ہے اس وقت پی ٹی ایم خان صاحب اپنے لئے خود خطرہ ہے اور اس قوم کی لئے خطرہ ہے ایک تو میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنا سچ انہوں نے بولا ہے اتنا سچ اگر عمران خان صاحب بول دیں پاکستان ٹیک ہو جائے گا یقین ماہ جتنا منسٹر صاحب نے قیدی ہے ٹی وی پہ اتنا ہی اگر قید ہے تو اس ملکی ڈائریکشن جو ہے بہتری کی طرف چل پڑے گی اس وقت وہ یہ گورنمنٹ اپنے وزن سے خود ہی گیر رہی ہے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے ہیں جو حالات ہیں وہ فیس نہیں ہو رہے ہیں جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا یہ گورنمنٹ کو نہ ان کے جو تاریخ انہوں نے دی ہوئے پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے گورنمنٹ ویسی ہی ختم ہو جائے گی ستائیس فر پیس سے پہلے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی کولیشن پارٹنر ان میں اور کیپیسٹی نہیں ہے اس وزن کو اٹھانے کی اتحادیوں میں اور ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں اس تکلیف کو اس مہنگائی کو اس ٹیکسیشن کو میں اب تک تو ان کی ناتوا کندوں نے اٹھائے وہ تو اٹھایا تھا لیکن ابھی وہ کھندے تھک چکے ہیں وہ ٹھوٹ چکے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں وہ اپنے عوام کو اپنے گھروں میں اپنا آپ اور گزار نہیں سکتے تو اس لیے یہ تاریخ جو بلاول صاحب نے دی بڑی سوچ سے دی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اور یہ چلے جائیں گے وہ کہتا ہے لانگ مارچ نہیں ہوگا وہ یہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہم اس لیے نہیں چاہتے ہیں اور اگر یہ ستائیس ہوری کے بعد پی رہے اور تائیس مارچ کے بعد پی رہے میں آپ کو ایک بات بولوں یقین مانے جو باتیں عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کی تھی نوے دن والے وہ عمران خان جو کنٹینر پہ تھے وہ بڑا خطر لاکہ عمران خان اگر وہ پرائی منسٹر ہوتے اور آج والے کنٹینر پہ ہوتے یقین مانے کہ میں خود سیاست بھی نہ کرتا کیونکہ پاکستان نوے دن میں بدل چکا ہوتا ترقی کرتی لوگوں کا ایک ایک ہزار ڈالر تک تنخواہ ہوتی بجلی سستی ہوتی گیس سستی ہوتی پیٹرول جو ہے چالیس روپے اگر یہ والا پاکستان جو عمران خان صاحب کنٹینر یقین مانے میں ساری زندگی پہ تک سیاست کرتا نہیں کیوں ہم کہتے ہیں عمران خان کو پچیس سال اقتدار ملنا چاہیے تھا اور کیوں ہی اس کی پیچھے ہم بات کرتے ہیں جی بغاری صاحب اب یہ ہے تو ویسے آپ کے خیرخواہی دونوں اب یہ آپ کے ہمدرد بن کے بات کر رہے ہیں خان صاحب لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیوریزم کی اوپر جتنی بات کی یہ خان صاحب نے کی کہ اسی ارب ڈالر کا پوٹینشل ہے دیکھیں اس ملک کی ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک فانانشل ایر کے آخر تک تیس ارب ڈالر کو کراس کریں گی ہماری فورن ریمیٹنسز جو ہے تیس ارب ڈالر کو کراس کرتکی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ چیزیں کب آپ نے دیکھی اتنے ملک مشکل معاشی حالات میں دنیا کے جتے بھی ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ ان سپلائے کا گیپ ہے سارے مسئبتیں ہیں آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھائی ایندر سردیو میں کیا ہوگا ایندر سردیو میں بہت بہتر انتظامات ہوں گے یہ جو ہمارے بچے فوت ہوئے ہیں اس انحالات میں تو اس نے ہمیں بھی بہت زیادہ سبق سکھایا ہے کہ ایندر جو انتظامیہ وہاں پہ ہے اس کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہر کسی کو ہر ایسی کو اس کے بعد انسٹرکشنز جائیں گے بھائی تمہوں کو انہیں خود دیکھنا ہے اور تمہوں کو انہیں فور وان کرنا ہے ہر کوئی موسم کے حالات کو اور غور سے دیکھے گا دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک مرنے تک آپ کو کئی دفعہ آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ایسے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جہاں تک بات ہے کہ عمران خان شاہب کے جو کنٹینر پہ تھے اور جو آج عمران خان شاہب ہیں وہ میرے بھائیوں کی حکومتوں کی خامیازیں بھکت رہے ہیں صحیح ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان بھائیوں کی شخصت پہ بھی بجائے تھے اور میرے میرے بھائیوں کی حکومتیں جب تھی تو تب سارے چار ارب ڈالر سے کم کرزیں واپس کیا جاتے تھے ان لوگوں نے جتنے کرزیں لیے ان کی مچوریٹی ہو گئی آج ہم دس ارب ڈالر کے کرزیں واپس کریں ہم نے بتیس ارب ڈالر کے کرزیں واپس کر چکے بتیس یا چونتیس ارب ڈالر کے ہم لوگوں نے چاہے آپ کی گندم ہے چاہے آپ کا گناہ ہے چاہے آپ کی چاول ہے چاہے آپ کی مکہی ہے ریکارڈ ہارویس پنجاب میں ہوا ہے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں لیکن بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے خان صاحب نے جتنی باتیں کنٹینر پہ کی تھی میں بالکل مانتا ہوں کہ اس کے اندر ہم وہ اچیو نہیں کر سکے لیکن ہم لوگ اپنے ریفارمز کے تھو اور انشاءاللہ تعالی جو ہم لوگ جس طریقے سے اگریکلچر کی اوپر ہم نے زور دیا ہوا ہے اس کے تھو ہم لوگ وہ سیلف سیفیشنسی کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی جانا شروع ہو گئے تو یہ ستائی سوروری کیا کریں گے بخاری صاحب سر جی کچھ بھی نہیں ہونا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پیپلز پارٹی نے جو پیپلز پارٹی جو تاثر دے رہی ہے کہ زرداری صاحب کوئی سیاسی گروہ ہیں بلکل ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے جتا ہم پیسہ پھیکتے ہیں تو وہ پیسہ جتا ہم پھیکتے ہیں جس طریقے سے پھیکتے ہیں جس طریقے سے گائیڈنس ہوتی ہے یہ آپ پوزیٹیو نوٹ پر بات کر رہے ہیں پیسہ پھینکنے ملکہ تو میں پوزیٹیو نوٹ پر بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنی بات کوئی بھی نہیں ہے جہاں تک بات ہے نون لیگ کی دیکھیں وہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے دیکھیں ابھی ہم تین خدا کا شکر ہے ایسے لوگ بیٹھے میں کہ جو اتفاق بھی کر رہے ہیں اختلاف بھی رکھ رہے ہیں لیکن اپنی آوازوں کو دھیمے رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں دنیا کو ہم جیسے فریدی صاحب نے بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دیں گے میرا خیال ہے اسی خوبصورت نوٹ پہ مجھے پروگرام خاتے ہیں اختلاف بھی پروگرام میں آج رہا اور اتفاق بھی پروگرام میں رہا میرا خیال یہی جمہوریت کا حسن ہے اسی طرح سے چلنا چاہیے اسی سے ایک خوبصورت عدم برداشت سے آری اور برداشت پر مبنی معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کن خبر رہنا جائے